اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوشی کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امیر کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے آمین سوما آمین آج ہم بنا رہے ہیں میک سبزی جو بہت مزدیکی اور ٹیسٹی سی بنی ہے جس کے لئے ہم نے لیا ہے چار سو گرام چکن ایک پاو مطر ایک پاو گاجر ایک پاو آلو ایک کلو بند پھول گو بھی اور باقی ٹیماتر ادرک ہری میچے پیاس ہم نے دو بڑے پیاس تھے جنہیں کٹ لیا ہے اور ہلکا براؤن کیا لیا ہے ہم نے آئل میں تقریباً آدھا کپ آئل تھا جس میں ہم نے اپنے پیاس کو فرائی کیا ہے جب یہ لائٹ گولڈن ہو گیا ہے تو ہم نے اس میں دو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیس ڈال دیا ہے اور اسے دس سیکنڈ تک ہم نے فرائی کیا ہے اس کے بعد نمک میرچ حلدی دنیا پاوڈر اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑی تقریباً ہم نے دو تین منٹ تک اس کی بھنائی کرنی ہے ہلکا سا پانی ایڈ کر کے تاکہ کچھا پر ختم ہو جائے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیماتر دو بڑے سائز کے ٹیماتر تھے جنہیں چھیل کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کی بھنائی بھی ہم پانچ سی منٹ تک کریں گے تاکہ جو ٹیماتر میں پانی ہے وہ ختم ہو جائے اب ہماری مثالی کی بھنائی ہو چکی ہے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن چکن ایڈ کرنے سے اس کی تھوڑی دیر بھنائی کریں گے اور پندرہ بیس مردہ کا مجھا ڈھک کر ہلکی آنچ پر پکائیں گے ہمارا جو چکن ہے وہ ہاف کل گیا ہے اور ہاف ابھی کچھا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مک سبزیاں جو ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہیں تمام سبزیاں اس میں ایڈ کر دوں گی اور جو آلو ہیں وہ میں نے ابھی اس میں نہیں ڈالیں اس میں مٹر گاجر اور صرف گوبی ہے اگر آپ کو میتھی بھی پسند ہے تو تازہ میتھی ڈالنا چاہیں تو تھوڑی سبز میتھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں وہ اینڈ میں سکی ہوئی ڈالوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری سبزیاں ہیں وہ تقریباً آدھی گل چکی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو آلو درمیان میں ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گلتے نہیں ہیں اگر پہلے ہی آلو ڈال دی جائیں تو یہ گھول جاتے ہیں بہت زیادہ مکس ہو جاتے ہیں اور اب ہماری جو سبزی ہے تقریباً 20 منٹ کے بعد تقریباً ریڈی ہو چکی ہے لیکن اب اس میں پانی بہت زیادہ ہے اس لیے ہم فلیم کر دیں گے ہائی اور اب ہم اس کی بنائی کریں گے تقریباً 5-6 منٹ تک ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تو اس کا جو پانی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور ہمارا جو سالن ہے وہ تیار ہو جائے گا ویڈیو دیکھتے دیکھتے ویڈیو کو لائک کر دیں پسند آئے تو فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا فیڈبیک اپنے تاثرات اپنے خیالات ضرور بتایا کریں خوشی ہوتی ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سکھی میتھی کسوری میتھی ہمارے پاس وہ ہم نے تھوڑا سیڈال دی ہے سبس دھنیا ہے وہ ہم اس میں گانش کرنے کے لئے ڈال دیں گے اسے بڑی اچھی سا ٹیسٹ آتا ہے بڑی اچھی سی لوک آتی ہے تین چار سبس میٹشیں ڈال دوں گی سبس میٹشیں ڈالنے کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بالکل اینڈ میں ڈال کے ڈھکن بند کر دیتے ہیں تو بڑی اچھی اور زبردست خوشبو اس کے آتی ہے تھوڑا سا میں نے اس میں ادھرٹ ڈالا ہے ہمارا جو سالن ہے وہ تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ بہت ٹیسٹی بنا ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بڑی ایزی ہے رائطہ بنا کر اس کے ساتھ انجوائے کریں مزیدار زبردست ہی ہمارے چکن مک سبس تیار ہے اللہ حافظ